تین سو چھبیس قبل مسیح سکندر آزو لیے پڑتا ہے پہتے پانیوں کے مسکن کی سات سو بارہ عیسوی سہراؤں کے ثبوت امانگ لیے آتے ہیں پکھرے نخلستانوں کی سولویں صدی عیسوی درنگی آس لگائے آتے ہیں دل فریب واتھیوں کی بیسویں صدی نئے راستوں کی دہلیز یہ ہے میرا دیس جہاں راستے رہبر بن جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو پاکستان کی ایک سٹریجک پوزیشن رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کو امپروو کر لیں اور انٹرنیشنل لیور پر لے آئیں تو ہم بلینز آف ڈالر اس سے کمائی کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں ہم ہکراپار راجستان بارڈر سے پاکستان میں فوری طور پر چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اگر ہم اپنے سسٹ بارڈر کو فال بنائیں تو ایران، کازکستان اور گرگستان کے ساتھ تجارت میں پانچ گناہ اضافہ ہوگا یہی بارڈر کراچی پورٹ کے ساتھ ملایا جائے تو ہم مغربی چین کی تجارت کا دس فیصد حصہ اور دو سو پچاس ملین ڈالر ٹرانزٹ فیص لے سکیں گے مند اور تافتان بارڈر پر اس وقت تین سو ملین ڈالر تجارت کا حجم ہے اگر ای سی یو کا ایجنڈا فالو کیا جائے تو یہ حجم کئی بلین ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے اگر ہم اپنے تورخم اور چمن کے راستوں کو ٹرانزٹ ٹریٹ کے لیے استعمال کریں تو ہماری ٹرانزٹ فیص میں پانچ سو ملین ڈالر کا اضافہ ہوگا یہ راستے کبھی نہیں تھکتے بلاتے ہیں تجارت، ثقافت اور تیزیبوں کے تنوہوں کی جانب نئی دنیاوں کے یہ رابر چاہتے ہیں ارادوں کی بختگی اور قدموں کی دھول موسیقی موسیقی موسیقی